بلوچستان کی علاقے نوشکی میں مسلح افراد کا مسافر بس پر حملہ اگ واقع بعد گیارہ افراد کو قتل کر دیا جامحہ کھونے والوں میں نو افراد کا تعلق پنجاب دو کا تعلق نوشکی سے ہے اگواہ سے قبل مسلح افراد نے مسافروں کو شناختی کارچے کیا نو افراد کی لاشیں پھل کے قریب پھینکیں سلطان چڑھائی کے قریب دو افراد کو قتل کر دیا واقعے میں جی جو آئی کے مرکن اسمبلی غلام دستقیر بادینی کے بھائی سمیت پانج فراز اکمی ہو گئے جامحہ کھونے والے مزدور کوئٹہ سے تپتان جا رہے تھے ملزمان کی تلاش کے لیے پولیس ایف سی اور سیکیورٹی فورسیز کا علاقے میں سرچ آپریشن وزیراعلا بلوچستان کی بے گناہ مسافروں کے قتل کی مضمت واقعے میں ملبوس دہشت گردوں کو معاف نہیں کیا جائے گا میر سرپراز بکٹی وفاقی عزے داخلہ موسی نکوی کا جامحہ کھونے والے افراد کے لباہکین سے اظہار حمدردی پاکستان میں ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ایران کے اسرائیل پر حملے کا خدشہ امریکہ نے دو روز میں ممکنہ حملے کا ایلٹ چاری کر دیا امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں ہم ہر قیمت پر اسرائیل کا دفاع کریں گے اسرائیل کی ہر ممکن مدد کریں گے جس سے ایران کبھی کامیاب نہیں ہوگا امریکی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ترجمان جان کربی نے بھی اسرائیل کی سیکیورٹی یقینی بنانے کا اندیا دے دیا کہا امریکہ اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے ضروری امداد فرہم کرے گا امریکہ سمیت متعدد ممالک نے اسرائیل میں سفارتکاروں کو نکل و حرکت محدود کرنے کا حکم دے دیا فرانس اور برطانیہ سمیت دیگر یورپی ممالک نے بھی اسرائیل پر ایرانی حملے کے پیش نظر سفارتکاروں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی بھارت اور روس نے بھی اپنے شہریوں کو اسرائیل لبنان اور فلسطین کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی حال ہی میں بھابلنگر میں افسوس ناک واقعہ پیش آیا جسے فوج اور پولیس و کام کی مشترکہ کوششوں سے فوری حل کیا گیا باز اناسر نے سرکاری محکوموں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پروپوگینڈا شروع کر دیا قوانین کی خلابرزی اور اکتہارات کے نجائز استعمال کی ذمہ داری کا تائیون کیا جائے گا حقائق کا پتہ لگانے کے لیے سیکیورٹی ادارے اور پولیس اہلکاروں پر مشترکہ انکواری کی جائے گی آئی اس پی آر پنجاب حکومت نے بہابن اگر واقعی کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انکواری ٹیم قائم کر دیس سیکیورٹی اداروں پر مشتمل جوائنٹ انکواری ٹیم واقعی کے حقائق معلوم کر کے ذمہ داروں کا تائیون کرے گی مفاد پر فرستوں کو ملکی خدمت کرنے والی تمام سرویسز کے دنمیار موجود اتحاد اور تعاون کے جذبے کے خلاف پروپوگینڈا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ترجمان پنجاب حکومت بہابن اگر واقعی پر سوشل میڈیا پر اداروں میں ٹکراو کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی آرپیو بھالپور اور آرمی کی مقامی کمانڈ نے علاقی کا دورہ کیا دونوں اداروں نے مل کر معاملے کو خوش اسلوبی سہل کیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا بہابن اگر واقعی پر ویڈیو پیغام انتخابی مبینہ دھاندلیوں کے خلاف آپریشن اتحاد کا حکومت مخال محاز تحفظ آئین پاکستان کے نام سے اپوزیشن جماعتوں کا تحریک کا اعلان اپوزیشن جماعتوں نے محمود خان اچکزائی کو تحریک کا صدر نامزد کر دیا سردار اکٹر منگل کی میزبانی میں چھ جماعتی اپوزیشن اتحاد کے جلاس میں ہم فیصلے عمر یوب، محمود خان اچکزائی، لیاقت بلوچ، حامد درزا، علامہ راجہ ناصر عباس و دیگر شریک جلاس میں احتجاجی تحریک کو اور حتمی شکل دینے کے لیے مشابر ملگیر احتجاجی جلسوں کا شیڈول بیتا ہے جو فارم سنتالیس کی بساکیوں پہ بنی حکومت ہے اس کو ہم لوگ رد کرتے ہیں اس اتحاد کا نام تحریک تحفظ آئین پاکستان اور انگریزی میں مومنٹ فور پروٹیکشن آف کانسٹوکیوشن آف پاکستان رکھا جا رہا ہے اس تحریک کا صدر محمود خان اچکزائی صاحب پر نومنیٹ کر رہے ہیں ایکشن پلان جو مرتب ہوا ہے اس پہ ملکی جلسے ہوں گے اووزیشن اتحاد کی حکومت مخالفت احتجاجی تحریک کا آغاز اوپوزیشن جماتے ہیں آج پشین اور چمن میں جلسے کریں گی بدقسمتی سے ایک ملک اور دو قوانین آفز ہیں ہم ایک ملک میں دو قوانین کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں جہاں قانون کی پاسداری نہ ہو وہاں خوشحالی نہیں آتی فارم سنتالیس سے بنی حکومت کو رد کرتے ہیں مہنگائی کے توفان کو روکنے کے لیے تحریک چلائیں گے عمر ایوب کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو تحریک کا اعلان آج سے پچیس سال پہلے کر دینا چاہیے تھا اگر تحریک پہلے شروع ہو جاتی ہے تو آج فارم سنتالیس کا رونا نہ روتے سیاسی معاملات میں کسی بھی ادارے کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا سردار اکتر منگل ہم ہر صورت آئین کا دفاع کریں گے آئین ایک عمرانی موہتہ ہے آئین کے دفاع پر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے محمود خان اچکزہی کی میڈیا ٹاک اپوزیشن اتحاد کا آج پشین میں جلسہ انتظامیان یا امنوامان کی صورتحال کے پیش نظر پشین میں دفاع ایک سو چوالیس نافذ کر دی نوٹیفکیشن جاری شہر میں پانچ سے زائد افراد کی دماغ ہونے پر پابندی مین شہرہوں اور سڑکوں کی بندش پر بھی دفاع ایک سو چوالیس لگا دی گئی پلوچستان کے پیش سر علاقوں میں بارشوں ہو اور آنڈی اتفان کا نیا سپیل سرحدی علاقوں میں ریتلا توفان جب انکل عبداللہ پشین سرانان سمیت دیگر علاقے شدید متاثر تیز ہواوں کے باعث درخت جڑوں سے اکھڑ گئے کچھی دیواریں اور سولر پینل گر گئے چالیس سے پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چلنے والی ہواوں سے معاملات زندگی مفلوز ہو کر آئے گئے پشین اور سراب میں آسمانی بجلی گرنے سے تین نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گئے ایک شدید زخمی مستوان کچھلا کلاچ زیارت ہرنائی یوپ میں بھی بادل خوبر سے پی ٹی ایم اے کی جانب سے متعلقہ ازلہ میں الٹ چاہری انتظامیاں کو ہنگامی صورتحال سے نمبرٹنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت قبر پختون خا کے مختلف حصوں میں بھی بارشوں کی انٹری کراچی میں آج جو آندی کے ساتھ بارش متوقع ناکمہ موسمیات نے شہر میں آئندہ دو روز تک بارش کا امکان ظاہر کر دیا لاہور شالیمار میں مبینہ زیادتی کے بعد نو سالہ بچہ قتل عبداللہ کے لاش ملزم عبدالرحمان کی گھر سے ملی ملزم نے مبینہ طور پر بچے سے زیادتی کی پھر گلہ دبا کر قتل کر دیا پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر قانونی کاروائی شروع کر دی مقتول عبداللہ گوزشتہ روز لا پتہ ہوا تھا وزیعالہ پنجاب مریم نواز کے واقعی کا نوٹس آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی مریم نواز کے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی و تازیت صفاق قاتل کو نشان عبرت بنایا جائے گا زیادتی واقعات کے صدباب کے لیے سپیڈی ٹرائل کوٹ قائم کر رہے ہیں مریم نواز کی گفتو وزیر آزم شباہ شریف سے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی ملاقات ملکی مجموعی معاشی صورتحال پر تبادہ خیال وزیارت خزانہ و محصولات کے امور سے متعلق بھی بات چیت ہوئی وزیر خزانہ نے وزیر آزم کو اپنے آنے والے دورہ امریکہ بارے اگاہ کیا آرمی مالیاتی ادارے ورڈ بینک اور دیگر اداروں کے ساتھ اپنی تحشدہ ملاقاتوں کے حوالے سے وزیر آزم سے گفتگو کی پاکستان نے آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام کامیابی سے مکمل کیا ملکی موجودہ میں بھی بہتری آئی ہے آئی ایم ایف چیف کہتی ہیں کہ پاکستان نے ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہوا جو خوش آئند ہے پاکستان نے فالو اپ پروگرام کے لئے آئی ایم ایف سے رابطہ کیا پاکستان اور آئی ایم ایف میں گزشتہ ماہ تین ارب ڈالر کا سٹاف لیول معاہدہ ہوا آئی ایم ایف بورڈ روہ ماہ کے آخر میں سٹاف لیول معاہدے کا جائزہ لے گا آئی ایم ایف چیف کا وشنٹن میں تقریب سے خطاب غزہ میں اسرائیلی ظلم اور جبر جاری اسرائیلی فوج کے خان یونس سے انقلاق کے لئے کئی روز بھی لاشے ملنے کا سلسلہ جاری غزہ کے البلاد اور الامر مخلوں سے مزید تیرہ فلسطینیوں کی لاشے ملی اسرائیلی حملوں میں اب تک تبیع عملے کے چار سو نواسی افراج شہید چھے سو سزائے زخمی ہو چکے ہیں چودہ کی مجموعی تعداد تینتیس ہزار چھے سو چونتیس ہو گئی چھے ستر ہزار دو سزائے زخمی اقوام متحدہ نے غزہ میں قہد کی رپورٹ کی توسیق کر دی غزہ کے تئیس لاکھ فلسطینیوں میں سے ستر فیصد غزہ کلل سے نوبرد آزمان اسرائیل نے مدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے غزہ میں شہری جانوروں کا چارہ کھانے پر مجبور ہے جانوروں کے لئے